بسم اللہ الرحمن الرحیم پیروڈ سسٹم یعنی سیلری سسٹم بنانا سیکھیں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس شیٹ کو دیکھیں گے اس شیٹ میں ایمپلائیز کی نیمز ہیں بیسک سیلری ہے ہاؤس ریڈ ہاؤس ریڈ جو کہ ہم کلکولیٹ کریں گے میڈیکل آلاونس کلکولیٹ کریں گے کنوینس آلاونس کلکولیٹ کریں گے گراس یعنی ان کا ٹوٹل نکالیں گے پھر انکم ٹیکس کلکولیٹ کریں گے اور پھر نیڈ سیلری کلکولیٹ کریں گے یعنی دے ہم سیلری بنانے سے ریٹ کام کریں گے بیسک سیلری وہ سیلری ہے جس پہ آپ کی تمام آلاونس وغیرہ کلکولیٹ ہو سکتے ہیں یعنی دے بیسک سیلری میں تمام آلاونسس کلکولیٹ کیے جا سکتے ہیں ایسی کی وجہ سے آپ کا ہاؤس رینج ملے گا ایسی کی وجہ سے میڈیکل ملے گا ایسی کی وجہ سے کنوینس بلے گا تو چلیے ہم شروعات کرتے ہیں اور ہاؤس رینڈ سب سے پہلے کلکولیٹ کرنا سیکھتے ہیں ایکسل کی شیڈ آپ کے سامنے ہے ایک کنڈیشن لگانے کے لیے اس اکلیٹو ایک لکھئے اب کنڈیشن ہم کچھ بھی ازیوم کر سکتے ہیں کسی بھی کمپنی میں آپ جائیں گے تو ضرور نہیں کہ جو میں آپ کو پرسنٹیج ہاؤس رینڈ وغیرہ کی دوں گا یہ وہی ہو حاصل میں ہم پرکٹس کر رہے ہیں کہ کلکولیٹ کیسے ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں فرس کیجئے ہم کہتے ہیں اگر بیسک سالری بیسک پہ میں نے کلک کیا ہے greater than equals to یعنی یا تو زیادہ ہو یا equal ہو کس سے 50,000 سے یعنی اگر زیادہ ہو یا برابر ہو 50,000 سے تو بیسک کو ملٹیپلائی کر دیں سبوز 50% سے حالکہ ایسا نہیں ہوتا لیکن چلیے آپ کو سمجھانے کے لیے آسان دے گا کہ اگر کسی کی بیسک سالری 50,000 یا اس سے زیادہ ہے تو اس کو 50% ملے گا اس کی بیسک سالری پر ہاؤس رینٹ یہ تو ہو گئی پہلی کنڈیشن جو 50,000 یا اس سے زیادہ والی لوگوں کے لیے پھر اپ لگائیے بریکنگ لگائیے اگر بیسک سالری greater than equals to سبوز ہم کہتے ہیں 30,000 ہے تو بیسک کو ملٹیپلائی کریں گے سبوز ہم کہتے ہیں کہ 40% سے یعنی ان لوگوں کو 40% ملے گا جن کی بیسک سالری 30,000 ہے یا اس سے زیادہ ہے پھر کامہ لگا دیجئے اگر اگر یہی اچھا دیکھیں میں بیسک سالری کا پہلا سال استعمال کر رہا ہوں آپ بھی ایسے کیجئے کہ درمیان سے کوئی سال نہیں لینا اگر بیسک سالری greater than equals to سبوز میں کہتا ہوں کہ 10,000 ہے تو بیسک سالری کو کسی کے سال کو کلک کریں گے ملٹیپلائی کریں گے سبوز آپ ہم نے 40 لیو آتا تو 30% سے اب یہ تین if conditions ہو گئی اگر بیسک سالری greater than equals to 50,000 ہے تو آپ کو 50% ملے گا اسی بیسک کا دیکھیں بیسک کا C3 سال کو ہی استعمال کیا میں نے بار بار بیسک کا یہ سال استعمال کرنا دوسرے نمبر پر اگر بیسک سالری greater than equals to 30,000 ہے تو بیسک کو ملٹیپلائی کریں گے 40% سے اگر بیسک greater than equals to 10,000 ہے تو استعمال کریں گے یعنی ہم نے یوز کیا C3 ملٹیپلائی 30% اب else رہ گیا else کو کبھی لکھتے نہیں ہیں اب جیسے میں نے else لکھا یہ wrong ہے else نہیں لکھتے یہ last comma ہی else ہے آخری condition بھی لکھئے کہ اگر ایسا نہ ہو جیسے جتنی تین conditions پوری نہ ہو تو کیا ہوگا بیسک ملٹیپلائی 10% یعنی اب جو لوگ باقی بچیں گے 10,000 سے کم جن کے سیلری ہوگی انہیں 10% ہاؤس رینڈ ملے گا اتنے ہی bracket close کریں جتنے کیف ہیں اس کی ایک اور نشانی ہوتی ہے کہ کتنے close کرنے آخری bracket ہمیشہ black ہوتا ہے black last bracket ہوتا ہے اگر آپ گھننا نہ چاہیں تو دیکھ لیں color آرہے ہوتے ہیں black والا last ہوتا ہے enter کیجئے آپ کے سامنے calculation ہو گئی اس کو copy کرا دیجئے ماؤس سے اپنے keyboard کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے سامنے آ چکی ہیں ہاؤس رینڈ کی ویلیوز یعنی 50 یعنی 50% ملا ہوگا اور باقی جیسے کہ اگر 30 یعنی 40% ملا ہوگا اور 10,000 یعنی 30% مل گیا ہوگا اور چینج کر لیتے اگر یعنی if is equal to if black it open اس کے بات ہم نے basic salary پر کلک کیا c3 پر ہم نے کہ greater than equal to چینج کر لیتے اگر greater than equal to 60,000 ہے یعنی آپ صرف executive director کو ملے گئی 70,000 کے ان کی salary 60,000 سے زیادہ آپ کی salary ہے تو basic multiply percent کاما پھر if پھر bracket start اگر basic salary greater than equal to سبوز ہم کہتے ہیں 20,000 ہے تو basic multiply by 40% دیا دا چلیئے اس مرتبہ 25% ملے گا یہاں پر if کو ختم کرنا چاہتے یعنی last condition جیسے کہ میں نے سمجھا تھا آخری condition false ہوتی ہے اس کے لئے if نہیں لگا جاتا اس کا مطلب ہوتا else اور else رکھا نہیں جاتا آخری کومہ else ہوتا ہے last condition کیا ہوگی تو میں نے فرس کی جیسے کہا last condition ہے کہ آخر میں جتنے بھی لوگ بچیں گے 20,000 سے کم ہوں گے تو ان کی basic کو multiply کرا دیا جائے 15% یعنی medical allowance 15% ان لاؤں کے لئے ہوگا جو 20,000 سے بھی جن کی کم salary ہوگی back it close کر لیں enter یہ لیجیے medical allowance calculate ہو گیا اب convince اسی طرح سے بناتے جائیے اگر basic salary بے کلک کیجئے basic salary greater than equals to سب اس میں کر لیتے ہیں کہ اگر 30 سے سے زیادہ آپ کی basic salary ہے تو basic salary multiply by let's suppose یہاں پہ convince allowance دیتے ہیں کہ انہیں ملے گا جناب علی 45% جن کی 30,000 سے زیادہ انہیں 45% ملے گا else اب میں یہ ختم کرنا چاہتا ہوں تو یہ نیسٹی کنڈیشن نہیں یہ simple if ہے یعنی جن کی 30,000 سے زیادہ ہے یا اس کے برابر سیلری ان کو 45% ملے گا بیسک سیلری کا otherwise یعنی else کتنا ملے گا سم نے کہ else کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ملٹیپلائی نہیں کیا زیادہ ہم کہتے ہیں باقی لوگوں کو 45% نہیں ملے گا بس ان کو 10,000 کا مون ملے گا یعنی یہ calculation نہیں کی سیلری کے ساتھ یعنی بیسک کے ساتھ otherwise اور کچھ نہیں ملے گا یہ لیجئے انٹر کیجئے کچھ لوگوں کو 30,000 سے زیادہ آپ دیکھیں زیادہ مل رہوں گے باقی لوگ کو 10,000 ملنا شروع ہو گئے اب گراس کیا گراس کا مطلب ہے بیسک پلس ہوسران پلس میڈیکل پلس کیجئے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اگر اس طرح کا نشان آئے جیسے پلس بنا رائی بنا رس کا مطلب سیل چھوٹا ہے اس کو کولم کو بڑا کیجئے پھر کوپی کرا لیجئے انکم ٹیکس دیکھیں انکم ٹیکس کا طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کی کنٹری میں ٹیکس ہوں 1 لیک ہو اگر ایک لاک سے زیادہ اگر آپ کی گروس سیل بھی ہے تو انہیں گروس پر ملٹیپلائے گروس میرے کی تلکولیشن گروس پر اگر ایک لاک سے زیادہ ہے یا ایک لاک روپے گروس سیل بھی بن جاتی ہے تو انہیں دینا ہوگا انکم ٹیکس لیک سپوز 10% of the cross salary ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں اگر cross salary کسی کی greater than equals to 50,000 ہو یعنی 50,000 ہو تو انہیں gross کا دینا ہوگا 5% یعنی 5% gross پر دینا ہوگا else لکھتے نہیں ہے میں نے پہلے بتا ہے else لگا کے 0 اور آپ پہلے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر numbers ہو یا calculations ہو تو آپ inverted کام آس تست استعمال نہیں کریں گے کہ گوڑ بیڈ لینا ہوتا اور ریوارکس لینا ہوتے میں ہوتے یہاں میں نے کہا 0 2 if 2 close ہوں گے اور آخری black ہوتا ہے تو یہ بھی دیکھ لیجئے انٹر کیجئے gross minus income tax اس میں بھی آپ کولم کو بڑا کر لیجئے یہ دیکھئے یعنی net salary وہ ہوتی ہے جو ہمیں cut cut آکے یعنی tax وغیرہ cut cut نے کے بعد провident fund cut نے نے salary ہوتی ہے gross ہوتی جو calculate ہوتی gross نہیں ملتی income tax cut ٹھیک ہے کوئی آپ کا провident ملے گی ٹھیک مجھے امید یہ payroll sheet آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کوئی problem ہو تو ہمارا contact number آپ کو online دکھا جاتا ہے سبسکرائب کرنا نہ بھول امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں چیزیں تھوڑا سا delay ہو گیا تھا ویڈیو ڈالنے میں کچھ ٹائم تو انشاءاللہ ہم جل سے جل دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ